السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد مدراز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گفتگو گفتگو پر محمد مدراز کی خدمت میں حاضر ہے جنبے والا بہت سارا ٹیلنٹ آپ نے پردہ سکرین پر بھی دیکھ ہوگا ٹیلی ویزنوں پر دیکھ ہوگا ایک ایسی جگہ آج ہم موجود ہیں جس نے بہت سارے فنکاروں کو جنم دیا جی ہاں اس وقت ہم موجود ہیں لاہور غازی آباد کینٹ کے اندر موجود ہیں جس جگہ پر بہت سارے فنکاروں نے جنم لیا تک ایسی فنکار ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے آج تک کسی کیمرے کے سامنے آنے کی نہ تو کبھی جورت ہی کی ہے نہ کبھی ان کی خواہش ہی رہی ہے مگر میرے اسرار کے باوجود ان کی میربانی ہیں انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور آج یہ کیمرے کے سامنے آئے ہیں ناظرین میرے ساتھ ہیں اس وقت محمد ندیز صاحب جو کہ بڑا ہی ٹیلنٹ رکھتے ہیں مگر آج تک کسی کیمرے کے سامنے نہیں آئے کسی پردہ سکرین پر نہیں آئے میں چاہتا ہوں کہ ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ پوری دنیا دیکھے کہ ماشاءاللہ کیا آواز رکھتے ہیں اور کیا یہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں اب میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہوں گا میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے کچھ موتی ہمارے سامنے بکھی رہے سبحان اللہ ہن سلطانہ دیکھ سجن نجام و سلدا تیرا وسدہ روی میں خان میں دن رات تڑپ درنا دکھ درد جدا میں سجن حضور نوں رو لو کے اور دا کر دا رہنا میری عمر مدینہ دٹ بیا دی سبحان اللہ تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینہ دٹ بیا دی بختہ وار سمجھائیں اپنے آپ موں میں جے کوئی آسان دی منزل قریب ہو جے تو کرمنوادیاں کرے سونا پاگا والا کوئی میرا تبیب ہو جائے کملی والے دی سد کے دعا منگو ویرا کڑی کوئی ایسا عجیب ہو جائے اوہ سجن عمر جدا یا نچ گیت چلی جودے جودے مدینہ نصیب ہو جائے میری عمر مدینہ دٹ بیا دی تصویر تصویر بڑھا دیا گزر گئی سرکار چیتے کر کر کے بس نیر بگا دیا گزر گئی میری عمر مدینہ دٹ بیا دی ایک تاگ چھ برسا گزر گیا کدو عرشی پر اوڑا آوے گا اینا کانگا بچ اینا یا سا بچ کربان سجن دیا گزر گئی میری عمر مدینہ دٹ بیا دی جدو سورج دب دے رات لے ہر پاس ہنیرا ہو جاندائے سوڑے بیا یا یادا دے دی میں اٹھ اٹھ کے جگہوں دیاں گزر گئی میری عمر مدینہ دٹ بیا دی تصویر بڑھا دیا گزر گئی میری عمر مدینہ دٹ بیا دی سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ ہم کیا سنانے والے ہیں آپ میں آپ کو جناب حسین علیہ السلام کی ذات کا ایک علام سناؤں گا جی عطا کیجئے اچھ ہم کیوں نہ کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے ہم کیوں نہ کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے ہمیں پیارا سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے ہمیں کیوں نہ کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے ہمیں پیارا حسین ہے تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے ہم کیوں نہ کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے ہمیں پیارا 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 حسین ہے سوچو تو یہ قرآن قرآن بھی سارا حسین ہے ہم کیوں نہ کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے جی ناظرین ماشاءاللہ پہلے تو مدینہ کی ہمیں انہوں نے شان بیان کی اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ کی شان بیان کی آپ دیکھتے ہیں ہمیں یہ کیا عطا کرتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمیں کچھ اور بھی عطا کریں ہمیں دلہ چھڑ دے بیگانے دلہ چھڑ دے بیگانے یا نو رونا بیگانے تے بیگانے ہم دیدنے چوپ تے نو نی کسے نے کرونا بیگانے تے بیگانے ہم دیدنے دلہ چھڑ دے بیگانے موسیقی 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 اس لیے کہ شرابی ہوں میں سہمیں سہمیں ہوں تم کس لیے اس لیے کہ شرابی ہوں میں آج تم بھی لگاؤ سنم زندگانی سبر جائے گی آج تم بھی لگاؤ سنم زندگانی سبر جائے گی یوں نہ دامن چھڑاؤ سنم میں نے پی ہے اتر جائے گی یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو رات اچھی گزر جائے گی تکھے نین تیرے جان دے سی ناچی نین آنو ذرا رکھ سام کے تکھے نین تیرے جان دے سی ناچی نین آنو ذرا رکھ سام کے تکھے نین تیرے جان دے سی ناچی نین آنو ذرا رکھ سام کے تکھے نین تیرے جان دے سی ناچی نین آنو ذرا رکھ سام کے تکھے نین تیرے جان دے سی ناچی روگی نینہ دے ہو جان دے لے فکیر نینہ نگرہ رکھ ساندھ کے تکھی نینہ تیرے جان دے سینہ چھے نینہ نوزرہ رکھ ساندھ کے تکھی نینہ تیرے تیر نظرہ دے جننوں مار سٹ دے او تے کدی بڑکے بھی نیوں چھٹ دے تیر نظرہ دے جنوں مار سٹ دے او تے کدی بڑکے بھی نیوں چھٹ دے بری موت کولو نینہ دی زنجیر نینہ نوزرہ رکھ ساندھ کے تکھی نینہ تیرے جان دے لے سینہ چھے نینہ نوزرہ رکھ ساندھ کے تکھی نینہ تیرے میرے دکھانو یارا جانے کلہ کلہ تارا میرے دکھانو یارا جانے کلہ کلہ تارا وے میں بک بک روواں وے میں بک بک روواں جو دو ساندھ جگ سارا میرے دکھانو یارا جانے کلہ کلہ تارا وے میں بک بک روواں جو دو ساندھ جگ سارا میرے دکھانو یارا جانے کلہ کلہ تارا ڈر دی میں کسے نہ کر دی نہ گلوے ڈر دی میں کسے نہ کر دی نہ گلوے یہ تھے گل، گل اتے پہ جاندے والو یہ تھے گل، گل اتے پہ جاندے والو دل چیر دائر دا تیرے دکھان گالارا مرے دکھان نو یارا جانی کلا کلا تارا دے میں بک بک روارا موسیقی آج ہم نے اس بھائی کا ٹیلنٹ جانا یہ اس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے فنکاروں نے جنم لیا اور بلندیاں چھوئے ہیں انہی فنکاروں میں سے ایک فنکار یہ بھائی ہیں اگر کوئی شخص ان کا طلبگار ہو تو یہ حاضر خدمت ہیں آپ نے ان کی اردو بھی سنی اور پجابی بھی سنی آخر میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا یہ گیت گارے تھے آپ میں سے کسی شخص کو ان کی آواز بھی ضرورت ہو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ موجود ہے آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے انہیں اپنے پاس بلا سکتے ہیں آخر میں آپ سب سے ایک ترخواست کروں گا کہ یہ انتہائی غربت کی زندگی جینے والے ہیں اور حقیقت بات ہے کہ یہ ٹیلنٹ ویسے کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہتے تھے بہت ہی کم رشتہ داروں کو ان کے خبر تھی کہ یہ ماشاءاللہ تنا ٹیلنٹ رکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وقت کبھی نہ کبھی فن بیچنے پر مجبور کر دیتا ہے تو یہ آج کل بہت زیادہ پریشان آلاد میں ہیں تو کوئی ان کی آواز لینا چاہے تو برائے کرم ان سے رابطہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ